گریٹنگز in the matchless name of Jesus Christ سب کچھ ہے مسیح کی آج پرمیشر کے وچن ایسیہ نبی 54 کے سترہ پدھ میں ہم اس پرکار سے پڑھتے ہیں جتنے ہتھیار تیرے ہانی کے لیے بنائے جائیں ان میں سے کوئی سفل نہ ہوگا اور جتنے لوگ تیرے برائی کر کے تیرے ورود کریں ان سبوں سے تُو جیت جائے گا یہ ہووہ کے داسوں کا یہی بھاگ یہ ہوگا اور وہ میرے ہی کارن درمی تہریں گے یہ ہووہ کی یہ وانی ہے کتنا سندر وچن ہے جیویتوں پرمیشور پر وشواس کرنے والے ہر ایک وقتی کی بھاگ عوستہ کو اس وچن میں بتایا گیا ہے پرمیشور کے جن ہو تو یہ پرمیشور کے اور سے آپ کے لئے پرمیشور کا وائدہ ہے this is a great privilege and a great promise to every person who puts their trust and confidence in Christ Jesus that no weapon fashioned against you shall prosper کوئی بھی ہتھیار تیرے ویرود میں جس نے شیطان نے اٹھایا ہے وہ تجھ پر پربل نہ ہوگا وچن کہتا ہے جتنے ہتھیار تیرے ہانی کے لئے بنائے جائے ان میں سے کوئی سفل نہ ہوگا ہاپریو آپ کے جیون کے ویرود میں اٹھنے والی ہر ایک ہتھیار جو شیطانی ہتھیار ہو سکتے ہیں منشک ہو سکتے ہیں اور کسی بھی تل سے آنے والے ہر ایک ہتھیار جو آپ کو ناش کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اٹھاک کر رہی ہے جو آپ کے ویرود میں ہے جو آپ کے انتی کو روک رہی ہے جو آپ کو نرنکش کرنا چاہتے ہیں آج پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ یہ ہو آپ پر آسرے رکھنے والے یہ ہو آپ کے داسوں کا یہ بہت بڑا بھاگ کی عوستہ ہے کہ کوئی بھی شیطان کا جو ہتھیار ہے کسی بھی پرکار کا جو ہتھیار جو آپ کو ناش کرنے کے لئے شیطان شڑینتر کرتا ہے وہ آپ پر سفل نہ ہوگا وہ ویجائی نہیں ہوگا ہالیلویا ہاں ہالیلویا کوئی بھی ہتھیار آپ کے اوپر آپ کے سیبکائی کے اوپر آپ کے پاریوارک جیون کے اوپر آپ کے بچوں کے اوپر آپ کے کام آپ کے بسنس کے اوپر آپ کے دھن سمپتھی کے اوپر کوئی بھی شیطان کا ہتھیار وہ پربل نہ ہوگا کیونکہ یہ ہو بہی ہے جو آپ کے لئے سرکشہ کبچ ہے ایشیہ نبی کے پستق اس کے 59 chapter 19 verse میں ایسا بتایا گیا ہے جب شیطان ایک مہاندھی کے سمان ایک باد کے سمان تیرے اوپر اٹھے گا تو پرمیشور کی آتما تیرے لئے اپنا جھنڈا اٹھائے گا اور تجھے وہ سنبھالے گا ہاں پریوں یہی ہے پرمیشور پر وشواس کرنے والے آسرے کرنے والے ہر ایک وقتی کی جو بھاگ یہ عوستہ ہے اس لئے آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے آپ نے راش مت ہوئی ہے آپ کو گبرانہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے چاروں اور گبرانے والی چیزوں کو ہم سن رہے ہیں کوویڈ کی یہ عوستہ بڑھ رہی ہیں آپ کو گبرانہ نہیں ہے آپ کو ڈرنہ نہیں ہے شیطان کا کوئی بھی ہتھیار آپ کے اوپر پربل نہیں ہوگا وہ ہی پرمیشور کا وچن کہتا ہے سنکھیا کے پستک اس کے 23 chapter 23 verse میں ایسا بتایا گیا ہے کہ یاکوب کے اوپر کوئی بھی منتر کی شکتی کام نہیں کرے گا کوئی بھی جادو ٹونا کی شکتی اسرائیل کے اوپر پربل نہیں ہوگا ہاں پریوں ہالیلوی ایشو پر وشواس کرنے والے کسی بھی وقتی کے اوپر آپ وشواس کریں گے تو جادو ٹونا تنتر منتر کی شکتی آپ کے اوپر پربل نہ ہوگی کوئی بھی ہتھیار آپ کے اوپر پربل نہیں ہوں گے بس یہی نہیں پرمیشور کا ویشن کہتا ہے کہ تیرے ویرود میں اٹھنے والے ہر ایک جبان کو ہر ایک شیطانی شکتی کو تو کھاٹ دے گا اس کے اوپر پرمیشور کے وجھے کو لانے میں تجھے پرمیشور کھڑا کرے گا ہالیلویہ جب پرستتیاں وپریت ہو جاتی ہیں تیرے ویرود میں لوگ اٹھ جاتے ہیں شیطانی شکتی کا پرہر ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں پرمیشور تیرے لئے اٹھ جاتا ہے اور پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تو اس پر جیونت ہوگا ہالیلویہ ہر ایک جوان جو تیرے ویرود میں اٹھتا ہے اسے تُو کٹنے میں پرمیشور تجھے سامردی بنا دے گا اس لئے بھائیوں اور بہنوں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمت باندھی گا آپ کو پیار کرنے والا آپ کے ساتھ چلنے والا آپ کے ہاتھوں کو پکڑنے والا شیویت و پرمیشور ایش مسیح وہ آپ کے لئے ہے تیرے ویرود میں اٹھنے والی ہر ایک تنتر کو ہر ایک ہتھیار کو وہ نشفل کر دے گا اور وہ آپ کو ویجائی بنائے گا جتنے ہتھیار تیرے ہانے کے لئے بنائے گے وہ تجھ پر سفل نہ ہوگا ہالیلویہ کتنی بھاکی عوستہ ہے کتنی بڑی عاشش ہے کہ ہر ایک سنکٹ اور مصیبت اور شیطان کے اس ہمیں ہرانے والی ہر ایک مشکلوں سے ربو ہمیں بچا کے رکھتا ہے لیسٹر سمریل نام کے ایک بہت بڑے پرمیشور کے پریڈت تھے جو سنٹرل امریکہ میں اپنے مشن یاترہ میں وہ جا رہے تھے اور انہیں وہاں بر ایک جادو کرنے والے ایک جادو گھر کو ملے جو بہت بڑے تنتر منتر شالی تھے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے تنتر منتر اور جادو ٹھونا کی شکتی سے ڈرا کر رکھے تھے لیسٹر نے ان سے ایشو کے بارے میں بولا کہ ایشو ہی سچا پر میشر ہے دو ہزار سالوں کے پہلے منش کے پاپوں کے لیے وہ کالوری کروش پر بھلیدان ہو گیا وہ اپنے جیون کو ہمارے پاپوں کے لیے بخش دے دیا وہ مارا گیا اور وہ تیسرے دن جیلتا وہ ہی جیویتو پر میشر ہے جو آپ کو ادھار دے سکتا ہے وہ ہی سچی شکتی ہے وہ ہی سچی سامرد ہے یہ جیلتو گر لیسٹر کو سنا اور اس نے اپنے اپنے ہردے کو کھولا ہاں واسطہ بکردی سے سچ مجھ یہ ایشو مسیح سچ پر میشر ہے تو دیکھ لیتے ہیں اور لیسٹر نے اپنے ہاتھ کو اس جادو کر کے اوپر رکھا اور پر میشر کا سامرد اس جادو کر کے اوپر اس تندر منتر کرنے والے اس وقتی کے اوپر آ گرا اور اس کے جیون سے وہ شیطانی شکتی جو اسے سامرد دے رہی تھی نکل گیا اور اتنے اکمہ سے بھار کر وہ انے باشاؤں میں بولنے لگا وہ اٹھ گیا اور اس نے ایشو کو اپنے ادھار کر تاسوکار کیا اس کام کے بعد لیسٹر وہ اپنے گھر واپس آ گئے اور رات کو جیسے سونے والے تھے تو اس نے کٹکیوں کو کھول کر تھوڑا گرمی تھا اس لئے انہوں نے کٹکی کو ہول دیا کچھ ہی سمیں میں ایک آنڈی کے سمان جلدی سے ایک ہوا ان کے روم کے اندر میں آ گئی ایک درگند وہاں پر چھا گیا اور جلدی سے اس کی کمرے میں جہاں لیسٹر تھے اس کمرے میں سب کچھ ہلنے لگا جس وستر میں وہ لیٹے تھے وہ وستر لگا کہ وہاں پر سب کچھ ہلا اور وہ کمرہ پورا جو سمان وہاں پر رکھے تھے وہ سب ہل گیا اور بہت پرابلم ہو گیا اتنے میں ہی لیسٹر سمجھ گیا کہ یہاں پر دوست آتما کو جس نے صبح جس نکالا تھا وہ ہی واپس آ گیا ہے اور لیسٹر نے بولا شتا ہوں کہ اس کمرے سے نکل جا اتنے میں ہی وہ دوست آتما جو وہ ناش کر رہی تھی اس کمرے میں جلدی سے اس کمرے سے نکل گیا لیسٹر اٹھا اور دیکھا کہ سکھ پر شانت ہو گیا ہے اور دیکھا تو اس کا پورا کمرہ اولٹ اولٹ جیسا ہو گیا اس کا بستر یہاں وہاں پڑا ہے تو جلدی سے اس نے اے شیو ناصری کے نام سے واپس آ کر میرے کمرے میں جو توڑ فون تو نے کیا ہے اسے واپس اس کرم میں لادے آدیش دیا اتنے میں ہی وہ دوست آتما ہوا کے سمان وہ واپس آ کر اس روح میں جو بھی گڑھ بڑی کی اس کو ساب اس نے کرم میں ڈال لیا اور اس کے بعد مدوش آتما وہاں سے نکل گیا ہاپریوں جو ایش اوپر وشواس کرتے ہیں پرمیش انہیں سامر دیتے ہیں ان کے اوپر پرمیش کی چاونی بنی رہتی ہے آپ کو کسی بھی چیز سے ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے بیماری سے آپ کو ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے ہار سے آپ کو ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے تنتر منتر جادو ٹونا کی شکریہ سے آپ کو ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے تو کی پرمیش کا وچن کہتا ہے جتنے ہتیار تیرے ہانی کے لیے بنائے جائیں ان میں سے تجھ پر کوئی سفل نہ ہوگا لیکن ان سب پر تُو ویجائی ہوگا ہالیلوی پرمیش آپ کو ان وچنوں سے آپ کو بلوانت کریں آپ جان جائیے گا کہ آپ کو ہرانے والا اس امشار میں کوئی نہیں ہے کیونکہ پربو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو پکھلا ہے گوڈ بلیس